بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس اچھی طرح ایلویڑا کے لیوز اس کو اچھا طرح واش کر کے ٹیشو بی پر سی ساف کر لیا اب میں اس کو اپیل کروں گی سائیڈوں سے یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح اپیل کر لیا اب میں ایک سپون کے مدد سے جیل کولیکٹ کروں گا کیونکہ سپون کے مدد سے اس کا تمام جیل ہمارے پاس اچھی طرح آ جائے گا یہ دیکھیں کتنی اچھا سپون کے مدد جیل نکلا ہے اگر آپ کے پاس فریش الوورا جیل نہیں ہے تو آپ مارکیٹ کے الوورا جیل بھی ہیوز کر سکتے ہیں اس کو میں ایڈ کروں گے ایک بلینڈر جار میں اور اس میں ایڈ کروں گے میں تکیون ٹو سے ٹری ٹیبل سپون روز وارٹر اور اس کو میں کرلوں گے اچھی طرح بلینڈ یہ میں پاس میڈیکل پاور فول مین انگریڈنس الوورا جیل آ چکا ہے مارفیشل کے فائیو سٹیپس ہیں جن میں ہے کلینزنگ، سکبنگ، سٹیم، مساج اور ماسک سب سے پہلے چلتے ہیں فرسٹ اپ کی طرف جو ہے کلینزنگ اس کے لئے میں لوں گی وائن ٹیبل سپون ایلوورا جیل اور وائن ٹی سپون کچھا دودھ اس کو کروں گی اچھی طرح مکس اور پھر ایک کارٹن برٹ کے مدد سے اپنے فیس پہ اپلائی کروں گی اور ٹو میٹ تک مساج کروں گی آپ کے پتہ ہے اس میں کچھا دودھ ہے کچھا دودھ ہماری سکن کے لئے بہت زبردہ تھے ہمارے سکن پر جتنے بھی ڈاک سپوٹ ہوتے ہیں جتنے بھی بلیکشنگ کی پرابلم ہوتے ہیں جتنا بھی سانٹین ہے تو اس کو ریموف کرنے میں کافی زیادہ ہیلپ آؤٹ ہوتا ہے اور ایلوورا جیل ہمارے سکن کو نکھانے میں داک دبوں کو دور کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ ہوتا ہے ٹو میٹ کے بعد ہمارا فیس واش کر لیں گے اب چلتے ہیں اپنے ٹو سٹپ کے دب جو ہے سکربنگ سربنگ کے لئے چاہیے وائن ٹی سپون رائز فلور اور وائن ٹی بل سپون ایلوورا جیل اس کو کریں گے اچھی طرح مکس یہ ہمارا سکرب ہو چکا ہے ریڈی اب ہم اپنے فیس پر اپلائی کریں گے فائیو میٹ تک سرکولر موشن میں مساج کرتے ہوئے فائیو میٹ کے بعد ہم گیلے سپنج سے یا اپنے فیس کو تھنڈے پانی سے واش کر کے اس کو صاف کر لیں گے اپنے فائیو میٹ تک سکرب مرس کرنا ہے اپنے فیس پر بیسٹ ریزرٹ کے لئے اس سے پہلے تو آپ ٹویک میں وان ٹیم افیشل ضرور کیجئے گا اگر آپ کے پاس ٹیم نہیں ہے تو آپ گرب پانی لیجئے اس میں ایک صاف تاوہ لیجئے اس کو ڈیپ کیجئے اور زائد پانی کو اچھی طرح نچوریے اور اپنے فیس کے اردگید لپیٹ لیجئے اور اپنے فیس کو سٹیم دیجئے تکیبن ٹو سے ٹری منٹ اگر آپ کی سکین پر فائن لائنز ہیں اگر آپ کی سکین پر ڈاک سپورٹ ہے تو ان سب کو یہ ریموو کرے گا آپ کے بلیک ہیٹ کے پرابلم کو سولف کرے گا آپ کی ایکنی کی پرابلم کو بھی سولف کرے گا ٹو سے ٹری منٹ کے بعد اس کو ریموو آؤٹ کیجئے تاول کو اور مساج کیجئے اپنے فیس کا مساج کے لیے فورٹ سٹیپ ہے مساج مساج کے لیے مجھے چاہیے ون ٹیب سپون ایلویرا جیل اور اس میں جائے گی ہاف ٹی سپون گلیسرین اور اس میں جائے گے ٹو سے ٹری ڈروپ وٹمن ای آئل اگر آپ کے پاس وٹمن ای آئل نہیں ہے تو آرام سے میڈیکل سٹور سے ایویون کیپسل مل جائے گا وٹمن ای کا وہ آپ اس میں ایک ادد ایڈ کیجئے اور آپ کا زبردست مساج کریم ریڈی ہے اس میں ہے گلیسرین گلیسرین میں کیونکہ کافی زیادہ موسٹرائزر ہوتا ہے جو ہماری سکین کو موسٹرائز رکھتا ہے اگر آپ کی آئلی سکین ہے تو آپ گلیسرین کو سکیپ کر سکتے ہیں اپنے 3 سے 4 میرے تک اپنے فیس پہ مساج کرنا ہے چلتے ہیں اپنے 5 اور لاسٹ اپ کی طرف وہ ہے ماسک ماسک کے لئے میں چاہیے درمک پاوڈر اور لکورس پاوڈر جسے کہتے ہیں ملٹھی پاوڈر اور اس میں جائے گا وائن ٹیبل سپون ایلویرا جیل لکورس پاوڈر جو ہے ٹوٹلی آپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو سکیپ کر سکتے ہیں آپ حلدی اور ایلویرا جیل کا ماسک اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ لکورس پاوڈر میں کافی زیادہ وائٹنگ ایجنٹ ہوتا ہے جو ہمارے سکین کو برائٹ کرنے میں اور فیر کرنے میں وہ بھی زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ماسک ہو چکا ہے ریڈی اس کو ہم لوگ اپلائی کریں گے تب تک جب تک یہ کمپلیٹی ڈور پر ڈرائی نہ ہو جائے جب یہ کمپلیٹی ڈور پر ڈرائی ہو جائے 20 سے 25 میرے سے اپنے فیس کو تھنڈے پانی سے واش کیجئے اور کچھ اچھا سا مہچرائی سپلائی کیجئے یہ ماسک آپ نائٹ میں کریں گے تو آپ کو اس کے بہترین اور بیس ریزلٹ ملیں گے اگر آپ اس پر پارلر کا رخ نہیں کرنا چاہتے اپنے پیسے بتانا چاہتے ہیں تو اس فیشل کو ویک میں ون ٹائم مست کیجئے اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ شیئر کیجئے اگر میری ویڈیو پسند آئی ہوگا اگر میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک شئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا ملتے ہیں اللہ حافظ